تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی عدبی اور لرننگ کے حوالوں تک اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی این ایف نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم وجود ہیں گورنمنٹ بائز آئی سکول جنڈالا میں اور یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ یہاں پر پرنسپلز میں سات اہم پوسٹ ہیں جو خالی پڑی ہیں آئیے ہم چلتے ہیں اور اندر چاکر سکول گورنمنٹ بائز آئی سکول جنڈالا کے جو عاملے سے وہاں پتہ کرتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کیا کیا مشکلات درپیش ہیں سات اہم پوسٹ ہیں پرنسپلز میں جو خالی ہیں یہ جو لمحہ فکریہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے یہاں پر موجود انچارج محمود اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کیا کیا مشکلات درپیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شفاق احمد ہے میں بطور انچارج پرنسپلز اس وقت میں فرائز سر انجام دے رہا ہوں یہ اہدارہ گورنمنٹ بائز آئی سکول جنڈالا جو سڑک کے بالکل قرارے واقعہ ہے اس کا قیام انیس سو بتیس میں عمل میں لائے گیا انیس سو باون میں اس کو میڈل کا درجہ دیا گیا اور انیس سو بیاسی میں ہائی سکول کا درجہ دیا گیا اس اہدارے میں ٹوٹل سٹاف کی تعداد اکیس ہے جس میں سے چھ سینئر ٹیچر کی آسامیاں ہیں اور گیارہ آسامیاں جونئر ٹیچر کی ہیں اور جس میں چار آسامیاں جو ہیں وہ پرائیمری مدرشین اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اس اہدارے میں کافی عرصہ سے بائیولوجی کی پوسٹ عرصہ پونچ سال سے خالی ہے اور اسی طرح سینئر ٹیچر کی جنرل لائن کی پوسٹ ایک سال سے زائد ہو چکا ہے وہ پوسٹ خالی ہے اسی طرح پرائیمری مدرشین کی ایک آسامی خالی ہے جونئر ٹیچر کی دو آسامیاں خالی ہیں اور اس اہدارے میں کمپیوٹر لیب دی گئی تھی اور جس پہ ایک انسٹرکٹر کو آردھی طور پر تائنات کیا گیا تھا لیکن وہ بھی چھ ماہ گزرنے کے بعد وہ پوسٹ بھی عرصہ درہ سے خالی پڑی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سال سے یہاں پرنسپل کی پوسٹ خالی ہے اس وقت تک پرنسپل کی تائناتی عمل میں نہیں لائے جا سکی اس اہدارے میں تقریباً تین سو سے زائد طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ اہدارہ ایک عرصہ سے زیلہ پونس کے جو ٹاپ موسٹ سکول ہے یہ نمبر فور پہ اس کا درجہ ہے اس وقت بھی اس کی جو ایکٹیوٹی دیں اور جو اس کی جو کارکردگی ہے وہ زیلہ پونس میں نمائن عظر آتی ہے لیکن کچھ عرصہ سے یہ مسائل کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے جس میں آسامیوں کا خالی ہونا اور پرنسپل کی پوسٹ کا خالی ہونا اور بائیولوجی کی پوسٹ جو ایک جو ایک سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے وہ ایک عرصہ سے خالی ہے تو یہ اہدارہ گونہ گونہ مسائل کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے جس اہدارے میں اچھی سٹینٹ ہے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے تین سو پلس بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن محکمہ تعلیم کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اور اس پر ہم تھوڑی دیر کے بعد یہاں کے جو لوگ ہیں جن کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ بوائز آئی سکول جنڈالا میں جو سات اہم پوسٹیں خالی ہیں پرنسپل سمیت سات اہم پوسٹوں کا خالی ہونا یہ محکمہ تعلیم کے لیے ایک سوالیا نشان ہے آئیے اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں کے ایک شہری سے وہ کیا کہتے ہیں اس بیر جید لاور خریص صاحب بہت شکریہ غالب صاحب اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے سکول کے اندر جو پوسٹنگ کی کمی ہے جو سات پوسٹیں خالی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی پہلے بھی کرونوں کی وجہ سے ہمارے سکول بند رہے ہیں وہ سکول بند انہیں کی صورت میں پہلے بھی طلبہ کا ویکٹ بوز نیا ہو چکا ہے اور اس کے بابجود اگر سات پوسٹیں ہمارے سکول کی خالی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خالی کو فل فور جو آنا فل فل کیا جائے اس سے پہلے بھی حالی جو جو محکمہ تعلیم والوں جو پیکیج آیا تھا اس پیکیج میں بھی ہمارے بلخصوص ہمارے حلکے کو انہوں نے ہمارے سکول کی کوئی اپگریڈیشن نہیں ہوئی ہے اس کے بابجود وہ اپگریڈیشن تو اپنی جگہ پہلے لیکن جو ہمارے سات لوگ ہیں جو خالی اسمی ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر سکے میں حکمت ویک سے میری یہ اپورزور اپیر ہے کہ ہمارے سکول کے اندر فل فور جو ہمارے جو سکول کی دستو تدریس میں جو کمی ہو رہی ہے بچوں کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ تو فوری طور پر ہمارے سکول کے اندر جو آنا ساتھ جو پوسٹیں خالی ہیں ان کو فل فل کیا جائے ساتھ پوسٹیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں اہم پوسٹیں اس پر کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ایسے ہے کہ یہ ہمارا جو سکول ہے بہت اچھا جا رہا تھا اپنی تعلیمی میدان میں اچھی کارگرگی دکھا رہا تھا اور میں خاصے دلہ پنچ میں ابھی تعداد کے حساب سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر یہ ہمارا سکول ہے یہ اسامیوں جو ہیں جو ابھی ان لوگوں نے نہیں پوری کی ہیں ہم نے متعدد بار گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ کمی کو پوری کریں تاکہ ہمارا یہ تعلیمی حرج ہے یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا گیا اور ہم لوگ اب تو کوشش میں ہے کہ یہ اتجاز اس طرف ریکارڈ کرونے کے لیے ہم لوگ جلدی سے یہ کوئی اپنا ریکارڈ کرونے کی کوشش کریں گے اتجاز ریکارڈ کرانے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہماری حکومت حضر کشمیر سے اور محکومت تعلیم سے پر پور ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری یہ جو کمی ہے اس تعلیم ادارے کے میں موجود جو سات اسامیوں خالی ہیں کوئی معمولی نہیں ہے تعداد نہیں ہے جو کم یہاں رکھا گیا ہے سٹاپ کو تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کیا جائے اور اسے پورک کیا جائے اور نہیں تو ہم اتجاز جو ہے وہ ہر حالت میں ہم ریکارڈ کرانے گے جس کے لیے روڈ بھی بند کر سکتے ہیں اور دیگر جو ہے وہ اتجاز بھی کر سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو یہاں گورنمنٹ بوائز آئی سکول جنڈالا کے ایک طالب علم میٹرک کے طالب علم سے بات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کیا کیا مشکلات در پیش ہیں جی بیٹا جی میرا نام مصنی افتحار ہے اور میں ٹنت کلاس میں پڑھتا ہوں گورنمنٹ بوائز آئی سکول جنڈالا میں اور یہاں پہ بائیوں کے سینئر ٹیچر موجود نہیں ہے اور ہماری جو تعلیم تھی وہ پہلے ہی بہت متاثر تھی کرونا کی وجہ سے اور ہمارے پاس ٹیچر بھی نہیں ہے اور تعلیم ہماری بہت متاثر ہو گئی ہے اور میں میکمہ تعلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ٹیچر مہیا کرے تاکہ ہم اپنے تعلیم کو برکرہ رکھ سکیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں آپ کی وسادت سے میں ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس علاقے میں ہمارا ایک بائز آئی سکول بہت پرانا ادارہ ہے اس وقت قسم پرسے کی حالت میں ہے سات آسامیاں اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں اور سب سے اہم آسامی جو ہے وہ اس وقت ایڈماسٹر یا پرنسپل کی ہے یہاں جس پر کوئی تقریح نہیں ہوئی ہے اور اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی بے ایسی موجودہ حکومت کی بے ایسی بڑی علمڈاک ہے کہ اس طرف کوئی تعلیمی پالیسی نہیں ہے ایڈمیسٹریشن خاموش ہے اور بچوں کی تعلیمی حرج بے اصاب ہو رہا ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خالی آسامیاں فوری طور پر ان پر تقریح کی جائیں لوگ موجود ہیں کوالیفائی لوگ موجود ہیں لیکن نائلی کی یہ صورتحال ہے کہ اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں ہو رہا ہے اور حکومت خاموش بٹھی ہے تو اس وقت تعلیمی آزاد کشمیر میں حکومت نام کی اور انتظامیاں جو ہے خاص طور پر تعلیمی شعبے کی اس کی بڑی بہت بڑی بے حسی ہے کہ اس وقت نہ تو وہ تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں نہ جو خالی آسامی ہیں ان کو پر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کرونن ہیں اور بھی اس وبا کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی حرج بے حساب ہو چکا ہے تو میں اس حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو کہیں عوش کے ناخل لینے چاہیے توجہ کرنی چاہیے اور بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں بلکہ بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے